بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیالیت سے ہوں گے ویسے آج کی جو آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ اس میں میں نے لاسٹ ویڈیو کے وینر کا ناؤنس میڈ بھی کرنا ہے اور سیکنڈ ویسے جو میں نے آپ کو ڈی آئی وی کرافٹس میں بٹنز بنانے سکھائے تھے ان کا بھی میں نے آپ کو استعمال کرنا سکھانے دیکھیں اس کے لئے میں تین کلر کی اون کا چوائز کی ہے اور اوفیڈ کلر کا میں نے یہاں پر کرتہ لیے ویسے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اون میں تھوڑا سی موٹی پرچے اس کی ہے ویسے باریک نہیں ہے یہ تقریباً وہ اون ہے جسے ہم عمومن سویٹرس پہلے بناتے تھے ویسے کیونکہ کٹھائی والی جو ہوتی ہے بشے باریک ہوتی ہے یہ تھوڑی موٹی ہے اب ویسے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کرتے کو ناپ کے اکارڈنگ کٹ کر لیں جو بھی آپ کا ناپ ہے اندر آپ نے کٹنگ کا مارجن زیادہ نہیں رکھنا بس آپ نے انچ انچ کا رکھنا ہے اوز دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر گلے کی حد چھوڑتے ہوئے اور تین ہی چوڑی بکرم اس کے اوپر میں نے یہاں ٹیچ کر دیے اوز دیکھیں گلہ جتنا بھی آپ پہنتے ہیں اسے نیچے کر کے لگائیں گے اب گلہ یہاں میں ساڑھے چوار انچ کی لگوائی چھوڑ کے جو بات کے ڈیزائن ٹریس آؤٹ کریں گے ہمارا بلکل پر فکٹل یہاں پر ٹریس ہو جائے گے اس کے بعد میں نے ڈیڑی ڈینج کے فاصلے پر مزید ایک ڈراؤ کی ہے اس طرح اوپر تک اس کو بھی آپ دیکھیں گے اس میں لگایا کہ اس کو میں نے واش نہیں کرنا اور پینسنگ نشان لائٹ ہوتا ہے تو وہ بننے کے بعد نظر نہیں آتا اب ٹھائٹ میں مزید اس کے بعد ایک اور لائن لگائیں گے وزیلین اوپر تیرے تک آپ کی چلی جائے گی اس کو بھی لگانے کے بعد آپ پرومیلنٹ کر لیں گے اس طرح سے وزیلین ہم نے ہلکل کا سخاہ کا ڈراؤ کی زیادہ ڈاگ دی اب دیکھیں اس سے میں نے اوپر وہ لائن لکھئی اور وہ اس سے ڈیڈینج ہونچی اس طرح جب ہم سائٹ کے ڈیزائن بنے گا اوپر اوی شیئر میں بہت پیارا صاحب کا بنن کے ریڈی ہوگا پہلے ہم شوکنگ کریں کہ ان کو پھرکی میں بھریں گے شیٹل کو لوز کریں گے سیم کلکہ دھاغو مشین میں اوپر لگائیں گے وزیلین جب دو ٹانکے آئیں گے اور جائیں گے تو اتنا بڑی پیاری سے موٹی لائنیاں بن کے دعا ہو جائے گی دیکھیں لائن بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس طرح سے وزیلین میں نے بلو کلر کی ان سے بھی اس طرح بھرکے اس کو بنا لیا ہے وزیلین میں آپ کو یہاں پر پروپرلی بنا کر ہی دکھا دیوں تاکہ جن لوگوں کو بلکل ہی بنانا نہیں آتا ان کے لئے یہاں پہ آسانی ہو جائے وزیلین میں نے پھرکی میں بھر ہے سیم دھاغو اوپر لگائے وزیلین میں تانکے کے جو نشان میں لگائے تو اس کے اوپر چلاتے وہ اوپر تک آ جاؤں گی وزیلین میں نے کونی نیچے بکرم کا استعمال نہیں کیا اوپر لگائے اس لئے مجھے ہلکل کس کپڑے کو میں نے پوش کیا ہے تاکہ ذرا بھی کھچاؤ اس میں نہ آئی وزیلین آپ کو کھدر کرنڈی اور لیلین پر بھی بنا سکتے ہیں اب بلکل ایک اور تانکہ ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے نیچے آئیں گے اس میں بلکل پاس پاس ہوگا اوپر نیچے نہیں چڑھائیں گے اور نہ ہی زیادہ گیپ چھوڑیں گے یعنی بلکل تانکے کے ساتھ چلتا وہ تانکہ نیچے آئے گا تو بننے کے بعد چھوڑی سی لائنیاں نمائیاں ہو جائے گی پھر پرومیننٹ ہوگی تھوڑ سا مشین آپ سلو چلائیں گی تاکہ جب تانکہ بن کے ریڈی ہو تو وہ بہت پیارا سا بن جائے اب دیکھیں اوپر نیچے اون کو ایک ساتھاکی کو کٹ کر دیں گے دیکھیں میں اس تین لائنیں بن کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس میں تھوڑ سا مزید ڈیٹیل ورک کروں گے تاکہ تھوڑی سی خوبصورتی کو مزید بڑھایا جا سکے دیکھیں سب سے شوکنگ کے لئے لائن ہے یہاں میں آپ کو بیک سائیڈ پر نشان لگا کے دکھاتا ہوں کہ ان چینچ پر میں نے اسے تیرچھے تیرچھے لائن لگائی ہے چھوٹی پتیاں بنانے کے لئے یہ دیکھیں یہ جس میں آپ کو اٹھا کر دکھاری ہوں بناوں کہ میں اس کو سیدھی سائیڈ پر ہی اور اس کے سیدھے اس کو میں نے سوئی کو نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد یہاں دیکھیں دھاگے کو آگے سے گھما کے سرکل بنا کے درمیان سے تھوڑا ٹانگا ایسے اٹھا لیں گے ایک سینٹی میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہوگا بس اور بلکل درمیان سے ٹانگا نیچے لے جائیں گے پتی کے آگے سے دیکھیں ایک پتی بن چکی ہے اب انچ بار دوبارہ لیں گے اسے تیرچھے تیرچھے یہ پتیاں ہمارے کریئیٹ ہو جائیں گے بس شاکی ہے کہ اسے ایک سائیڈ بن کریں گے کیونکہ دونوں سیٹھی کے ٹانگیں آپس میں ملیں گے تو دونوں طرف بننے کے بعد ہی اپنے سامنے لائنیں ہو جائیں گے جبکہ بلو میں اور اورنگ میں دونوں سائیڈز پر ہم ترچی ترچی لائنیں بناتے جائیں گے تاکہ یہ جیسے لیفز میں پتیاں بنی ہوتی ہیں ہمارے پتیاں بنی ہوتی ہیں ہمارے پتیاں ہمارے پر یہاں پر ریڈی ہو جائیں ہر دور دھاگے کو آپ نے سوئی کے اوپر سے بل دیکھے گزارنا ہے پھر نیچے ٹانکہ لے جانا ہے تاکہ وہ پتی یہی روک جائے اور بڑی چھوٹی سی پیاری سی پتی بس ایک دعا میں یہاں کریئٹ ہو جائے یہ بہت ایزی سا ٹانک ہے اور بہت جلدی جلپٹ بننے والے ٹانک ہے اسے کام آپ کا بہت ایزی اور جلدی ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے سب سائٹ سے بنا لوں گے تو اسنا بہت پر ایسی کشکل اسنا سے کریئٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں باقی تمام کلز پر دونوں سائٹ پر شوکنگ کی ون سائیڈ ہے کہ جو فٹنگ کا ٹانکہ لگائیں گے تو دونوں سائٹ پر آٹومیٹکلی ہماری نمائی ہو جائیں گے دیکھیں وجہ تھوڑا اس کی ڈیٹیلنگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی بلکل لک جو انہیں بروائیڈی والی آگئی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے فرنٹ بی سے میں نے ایسی بنائی ہے سلیوز کے اوپر میں نے تقریباً یہ ساڑھے چاری چھوڑی بکرم لگائی ہے اس میں ہر آدھائی انچ کے بعد میں نے ایک کلر کو ٹو ٹائم ریپیٹ کی آنے اور جانے میں بعد میں پائپنگ لگا کے میں نے تو رپائی کر لیا ہے تو بہت پیار سے سیمپل اور بہت انوشیرنٹ سے بازو یہاں ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں آپ یہ راؤنڈ نیک لائن بنائی ہے اس کے سائٹ پر میں نے دوبارہ ترتیم ریڈی کی ہے شیشے لگنے کے بعد دیکھیں اس کے لوگ کسی قدر گریس فول نکلی ہے بہت اپنے نیک لائن کو خور سے دیکھیں یہاں میں نے ہر کلرز کی لائن لگائی انتقریباً سیون کلرز میں نے یہاں استعمال کی ہے یہ دیکھیں لائنیں بلکل پاس پاس ہیں اوپر نیچے نہیں چڑھانی آپ نے بھی اس لائنیں بلکل پاس پاس سے لگانی ہے اوپر نیچے نہیں چڑھانی اور دو دو ٹانگیں ریپیٹ کرنی ہے بہت درمیان میں میں نے تین شیشے لگا دیئی ہیں پیاری اس کے لکنے کے لئے ہیں ابھی آگے چل کے میں آپ کو اسے دمی پر لگا کر بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ دیکھ کر بتائیں کہ پہنے سے کتنی پیار لکنے کے لئے ہوگی بہت یہ دیزائن میں نے پرسل اپنے لئے دیزائن کی ہے یہ دیکھیں نیچے میں نے شیشے سٹوکنگ کلر کی پائپنگ لگا کر اور ترپائی کر لیا اس نے نیکلین کو خور سے دیکھیں اس پر میں نے گلہ بنانے کے بعد کار ٹانگیں سے اوپر دو دو موتی ساسا لگایا ہیں جیسے ہم نے شیشے کے اوپر لگایا تھا اور باقی تین در ٹانگیں سیمپل رکھی ہیں بہت سیمپل لیکن بہت زیادہ خوبصورت لائٹ پارٹی ویئر ڈریس ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں یہ سلیوز دیکھیں ملٹی کلر کے دو بٹا چونی والا میں نے ساتھ اس کے ایڈریس کی ہے یہ دیکھیں کورتہ لمبائی میں زیادہ نہیں ہے جس میں نے اس کو شورٹ کرتے کے طور پر رکھا ہے اب اس ساتھ لے کے ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اور کوئی لیٹس سٹائل میں ریڈی ہوئے اس سے بہت زیادہ ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا الحمدللہ یہ میرے پرسنل کریشن ہے میں نے اس جس سے سوچا تھا الحمدللہ بھی یہ ویسا ہی بنا ملٹیکلر میں اس کے ساتھ شرارہ ویسے کلیوں والا میں نے بنایا ہے پلازو اس کا تو اس کی گھیر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اوہرال دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور اپکمنگ موسم کے حساب سے بہت پریسے ڈریس ہمارا بن کے ریڈی ہوئے ہیں بہت انشاءاللہ بھی آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا کہ اس کی بھی نہیں کرنا کیونکہ آگے چل کے میں نے آپ کو اس فاتح کے اعلان کرنا ہے جس نے ہماری نیکس ویڈیو پچھلی ویڈیو کو جو وینئر اس کا اعلان کروں گی میں چونکہ بہت میں نے اس ڈریس کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز میں استعمال کے اس لئے میں نے کمپیٹیٹر کے لئے بھی ڈیفرنٹ کلرز یہاں پہ رکھے ہیں کیونکہ وہ جو بھی تین کلرز ان میں سے چوز کرے گی ہم اس کو وہی والا ہی نام دیں گے اس کے لئے ہمیں اعلان کرنا اور چیک کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ میں تمام پہلے اپنے جنی لوگوں نے سے کرائیٹریا کمپلیٹ کیا تھا اس کے تمام پہلے ہم نے لسٹ بنائی ہے سب کے نیمز لکھے پانچ ویڈیوز میں جو بیچھے دیکھی ہوئی تھی ان تمام میں جو کومنٹ کے اس پر جو لائکس آئے ان سب کو دیکھیں میں نے سٹیپ با سٹیپ لکھا دین جب کاؤنٹ کیا کاؤنٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی ڈیٹیل میرے ہاتھ میں مجھ پہلے گا رمیشنل صاحبہ جیتی ہیں ان کے فورٹی تھے عربیش خان کے ٹونٹی فور تھے ویس ٹھائٹک وائلز کوئی ہیں ان کے چینل ان کے ٹھائٹی نائن تھے سب کو علیشہ عریف کے ٹھائٹی تھری ساری مجھ کے اگین ٹھائٹی تھری مجھے لگا دونوں میں میں بھی کوئی ایک ویڈر ہو لیکن ایڈ دین جو دیکھا ہماری کاؤنٹ پیاری سی پاپا کی پری جو ہیں ویورز ہیں انہوں نے اس کو ویڈ کر لیا بجھے دیکھیں پانچوں کلر میں آپ کے سامنے شو کر رہی ہوں ان کے لئے یہ اپورچنٹی کہ وہ جو بھی ان میں سے تین کلر چوائز چوائز کریں گی وہی تین کلر میں ان کو گفت کر دوں گی وہ اپنے سکوٹ کے اکارڈنگ دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سے تین کلر چوائز یہاں پہ استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں بس یہ کلر چوائز آپ کے سامنے ہے تو یہ آپ کی چوائز ہے پاپا کی پری آپ جیت گئی ہیں تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے اپنا ایڈیس پہ ضرور بتانا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کون سے تین کلر چوائز اس میں سے چاہیے تو انشاءاللہ وہی والے میں آپ کو گفت کر دوں گی مجھے امید ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی سب بہت اللہ حافظ